ہمارے چھوٹے سے تین سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ دس روپے کے نوٹ سے کتنے کام بنتے ہیں لیکن ہمارے چھوٹے بچے کو اس کا احساس نہیں ہے کہ مسلمان اگر سر پہ ٹوپی رکھے تو کتنا اچھا ہے اور مسلمان کا اگر سر ننگا ہو تو کتنا برا ہے ازان سن کر مسلمان کو نماز پہ جانا چاہیے جو ازان سن کر مسجد میں نہ جائے اس کا کتنا بڑا خسارہ کتنا بڑا نقصان ہے کتنا بڑا گھاٹا ہے ہمارا بچہ بھی نہیں جانتا ہمارا بڑا بھی نہیں جانتا ہماری جیو سے موبائل غائب ہو جائے ہماری ہائے نکل جاتی ہے چاہے چھوٹا سا ہو بٹن والا ہو چھوٹا سا ہو پھر بھی ہماری ہائے نکل جاتی ہے میرا موبائل کہاں چلا گیا میرے سارے نمبر اسی میں تھے میری سم اس میں چلی گئی میرے پیسے اس میں اس میں تھے ہماری ہائے نکل جاتی ہے لیکن کبھی مسجد کی جماعت جب نکل جائے تب ہائی نکلتی ہے اس پر افسوس ہوتا ہے ایک بدرک تھے بنخ کے رہنے والے ایک دفعہ ان کی تکبیر اولا فوت ہو گئی کیا فوت ہو گئی تکبیر اولا یعنی نماز تو پڑی جماعت کے ساتھ صرف اتنی سی تاخیر ہو گئی کہ امام نے فاتحہ شروع کر لی تھی یہ بعد میں پہنچے جب ان کی تکبیر اولا فوت ہوئی تو کچھ لوگ ان کی تازیت کے لیے آئے کہ جی ہمیں پتا چلا کہ آپ کی تکبیر اولا چلی گئی آپ کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا اس لئے کہ تکبیر اولا دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے اس سے زیادہ اہم ہے آپ کی تکبیر اولا چلی گئی اس لئے ہم آپ سے تازیت کرنے آئیں افسوس کرنے آئیں تو افسوس کے ساتھ اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگے ہائے میری تکبیر اولا چلی گئی تو چند آدمی تازیت کے لیے آئے ہیں اگر میرا بیٹرا مر جاتا تو آدھا بلخ میری تازیت کے لیے آتا ان کی نظروں میں بیٹے کے مر جانے سے زیادہ بڑا نقصان تھا تکبیر اولا کا فوت ہو جانا آج پکے پکے نمازی بھی تکبیر اولا کی ریایت نہیں کرتے جمعتیں جا رہی ہیں تکبیر اولا جا رہی ہیں رکعتیں جا رہی ہیں کیوں اس لیے کہ آخرت سے غفلت ہے آخرت سے ناعشنائی ہے دنیا کا ایسا بھوت ہم پہ سوار ہو گیا ہے کہ دنیا کا نقصان تو نقصان لگتا ہے دین کا نقصان نقصان نہیں لگتا اگر کسی کا بیٹا آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی کا بیٹا ڈگریان لے کے بیٹھا ہوا ہو نہ نوکری کرتا ہے نہ کاروبار کرتا ہے سارا دن گھر پڑا ہوا ہے ہے پکہ نمازی تحجد بھی پڑتا ہے اشراق بھی پڑتا ہے چاشت بھی پڑتا ہے اوابین بھی پڑتا ہے ما شاء اللہ ہفتے میں دو روزے پی جمعیرات کا روزہ بھی رکھتا ہے ایہا میں بیس کے تین روزے بھی رکھتا ہے سارے کام کرتا ہے تبلیغ میں بھی جاتا ہے ہر مہینے تین دن ہر سال چالیس دن شب جمعہ میں پابندی سے جاتا ہے لیکن کاروبار واروہ کچھ نہیں کرتا تو باپ بھی اس کو تانے دے گا ماں بھی اس کو تانے دے گی بھائی بھی اس کو تانے دیں گے بیوی بھی اس کو تانے دے گی سارے دن نکھٹو بن کے یہاں چار پائیاں توڑ رہا ہے جا جا کے کاروبار کر لیکن ایک ملازم اہدے دار لاکھوں میں تنخہ لانے والا بیٹا اگر فجر میں نہیں اٹھتا تو نہ اسے ماں کہتی ہے نہ باپ کہتا ہے نہ اسے بھائی کہتا ہے نہ اسے بین کہتی ہے اس لیے کہ پیسہ نہ لانے والا ہماری نظروں میں مجرم ہوا لیکن نماز نہ پڑھنے والا ہماری نظروں میں مجرم نہ ہوا یہ ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت ہے آخرت کی اہمیت ہے اور دنیا کی اہمیت ہے اس لیے میرے دوستو مرنا ہم سب نے ہے کوئی موت سے نہیں بچ سکتا اور موت کی تیاری مرنے سے پہلے پہلے کرنی ہے جس کی موت آ گئی ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا من ما تفقت قامت قیامتہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت ابھی سے قائم ہو گئی بڑے کٹھن مراحل ہیں جب کسی انسان پہ موت تاری ہو جائے بڑے کٹھن مراحل ہیں بڑی کٹھن گھاٹیاں ہیں آج ہم اس سے غافل ہیں دنیا کی مہنگائی سے ہم ڈرے ہوئے ہیں لیکن قبر کے اندھیرے سے ڈرے ہوئے نہیں دنیا کی مہنگائی سے ڈرے ہوئے ہیں لیکن آخرت کی پکڑ سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں دنیا کی مہنگائی سے گھورائے ہوئے ہیں لیکن قبر کی پکڑ سے گھورائے ہوئے نہیں ہیں جبکہ یہ حقائق ہیں یہ ساری حقیقتیں ہیں ان سب کے ساتھ ہمیں دو چار ہونا ہے اس کی تیاری ہمیں مرنے سے پہلے پہلے کرنی ہے اچھا اس کی تیاری کیا ہے اس کی تیاری یہ نہیں ہے کہ گھر کو تعلہ لگا دیں دکان کو تعلیٰ لگا دیں ملازمت سے ریزائن دے دیں اور جاکہ مسجد میں بیٹھ جائیں کونہ پکڑ کر تصویلے کے بیٹھ جائیں یہ آخرت کی تیاری نہیں ہے یہ رہوانیت ہے جو اسلام میں ممنوع ہے آخرت کی تیاری کیا ہے آپ کاروبار کریں آپ ملازمت کریں حلال طریقے سے کریں کسی کا حق نہ کھائیں کسی کا دل نہ دکھائیں کبھی جھوٹ نہ بولیں کسی کی دل آزاری نہ کریں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں اپنی بیو بچوں کے حقوق ادا کریں بھائی بینوں کے حقوق ادا کریں اور جب اللہ پاک کی طرف سے منادی آواز دیں سارے کام چھوڑ کے پہلے مسجد میں آئیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ دکانیں بند ہی کر دو اللہ کہہ رہا ہے جب ازان کی آواز سنو تو تھوڑی دیر کے لئے بند کر لیا کرو تھوڑی دیر کے لئے اپنی دکان کو اپنے کاروبار کو اپنا سب کچھ کو چھوڑ کے پہلے میرے سامنے آکے سجدہ کر لیا کرو اور مجھے دکھایا کرو کہ ہم کاروبار کے نہیں ہیں اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں